اور اب بات کریں گے انت جھارکھن کی تو لا تحار کے بالومات علاقے کی کسان صرف کھیتی پر نربھر تھے لیکن اب سرکار کی سارتھک پہل سے کسان کھیتی کے علاوہ دکھ دوت پادن سے بھی جڑ رہے ہیں اس کے لئے سرکار ان کی پوری مدد کر رہی ہے رکھوبر سرکار کے پہل سے آج سوبے کی تصویر بدل رہی ہے سرکار کی کوششوں سے ہر گاؤں تک روزگار پہنچ رہا ہے لاتحار میں اب کسان گائے پالن میں جھٹ گئے ہیں کسان دکھ دو اتپادن کر اچھی کمائی کر رہے ہیں رکھوبر سرکار نے بالومات کے کسانوں کے لئے دکھ دو سنگرہ کینڈر بنوایا ہے پہلے کسانوں کو دوند پیچنے کے لئے لاتحار جانا پڑتا تھا جس سے کئی بار تو لمبی دوری ہونے کی وجہ سے دوند خراب بھی ہو جاتا تھا لیکن اب تصویر بدل گئی ہے بالومات میں دکھ دو سنگرہ کینڈر کھل جانے سے کسانوں کو سہولیت ہو گئی ہے دیکھیں میرے یہاں تین گائے ہیں اور تین گائے ملا کے لگبھاک دس بارے کجی تیرہ کجی لگبھاک ہو جاتا ہے اس کو بیچ کر کے ہم لوگ لگبھاک بھائی چار پانسو روپیا ٹیلی کا تو ہی جاتا ہے اس سے ہم سکار کو بہت بڑھائی دینا چاہیں گے میرا گائے کا دودھ پھٹ پھٹ جاتا رہا تھا اور جب سے یہاں بالومات میں ہوا ہے دھری کھلا ہے اس وقت سے ہم لوگ کا گائے کا دودھ نہیں پھٹ رہا ہے اور دو روپیا بچر بھی جرہا ہے بالومات میں ہی یہاں سینٹر کھل جانے سے اس سے لابانویت ہو رہے ہیں اس کے لئے ہم رگورداز مانی مکھ منتری جہار کنسلکر کو بڑھائی دیں گے بالومات گائے پالن کا اچھا سروت ہے لوگوں کا چکاؤ اب گائے پالن کی اور ہو رہا ہے کسان روزانہ تین ہزار لیٹر دودھ دکھ دو سنگرہ کینڈر میں لاتے ہیں جس کے بعد انہیں اسی وقت اس دودھ کا بھوکتان کر دیا جاتا ہے پورے بالومات میں پہلے دودھ میں بیچنے کے لئے کافی مسکت کم نہیں پڑتی تھی لوگوں کو لوگ مارکٹ میں بیچا کرتے تھے اب اتنا تو تہہ ہے کہ ان کا ویسٹ نہیں ہوتا ہے دونوں ٹائم کا دودھ جو ہے وہ لاکر کے یہاں پر کینڈر میں پہنچا جاتے ہیں سرکار کا ایک ہی سپنا ہے کہ ہر گاہو تک روزگار پہنچے ہر پریبار خوشحال ہو اور اس کے لئے سرکار دن رات جھٹی ہوئی ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا اسے کے ساتھ اس بولٹن میں فیلحال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے زی بیہر جھار کھڑ